موسیقی پاس ستمبر کو ملک بھر کے ساتھ ساتھ جمہور کشمیر میں بھی یومیا ساتھ زمان آیا گیا اس حوالے سے نجی اور سرکاری سطح پر کئی تقریبات کا انحقات عمر میں لائیا گیا ایسے میں سرکاری سطح پر سب سے بڑی تقریب ایس کی آئیسی سیسری نگر میں منعقد ہوئی جہاں ایل جی منو سنہ نے مہمانی خصوصی کیا طور شرکت کی جبکہ چیف سیکریٹری، سیکریٹری تعلیم، ڈیریکٹر سکول ایڈیکیشن اور ڈی جی پولیس کے علاوہ مختلف سکولوں کے پرنسپل سائبان، اساتیزہ اور طلبہ نے شرکت کی اس خاص دن پر اساتیزہ کے خدمات کو یاد کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے وہی خوست افضائی کی طور انہیں انامات اور اعزازات سے بھی نوازا جاتا ہے اسی سلسلے کے تحت کشمیر صوبے کے گیرہ اساتیزہ کو خوست افضائی کی طور ایوارڈ سے نوازا گیا جن میں ایک جسمانی طور خاص استاد بھی شامل ہیں اس موقع پر ایل جی منو سنہ نے اساتیزہ کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ اساتیزہ فکری اساس استوار کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی مرشد میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تحملوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی بچی بے خیر تعلیم کے نہ رہے کہ آج کے دن کے ہم یہ سنقلب لے سکتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی سکھات سکت پر سکت آنے والے پانچ ورس میں جب موقع سمیر کی کوئی بچی ایسی نہیں ہوگی جو سکھت نہ ہو کیونکہ جلوں میں جب میں جا رہا ہوں اور یوں کر رہا ہوں تو ابھی بھی سامانے روپ سے دیکھنے میں آتا ہے کہ بچیاں جب میں پنوکیسن میں جاتا ہوں تو سیونٹی فائی پرسن گولڈ میڈر بچیاں پھاری لیکن ڈسٹرکس میں جا رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ بھی ان کیسی اچھا وفستہ پر نہیں سنچی مجھے لگتا ہے آج کے دن کی حساب تکتا ہے یہی پورا سکول ہے جو پیشن ڈپارٹن میں جمہوں قسمیر پرساسنیہ سنگل لے جلدی سے جلدی جمہوں قسمیر کی ایک بچی ایسی نہیں ہوگی جو سکول نہ جائے اور جسے ہم پوری طرح سے پڑھا نہ سکیں اساتیزہ قوموں کے میمار ہوتے ہیں اور کسی بھی معاشرے کی ترقی میں قلیدی رول ادا کرتے ہیں اس موقع پر اوارڈ حاصل کر چونکہ اساتیزہ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ہمارے لئے قابل فخر رمہ ہے کیونکہ حساب زائی سے مزید بہتر کام کرنے کی ترقی ملتی ہے اور دیکر اساتیزہ کو تحریک میں ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میرے بچوں کو میں ایسے ان ٹیکنیک سے پڑھا ہوں کہ وہ خوشی خوشی سیکھ بھی جائے اور ان کو پتا بھی نہیں چلے کہ ہم سیکھ رہے ہیں ہم کھیل کھیل میں سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ ماشاءاللہ سب لوگ پیار کر رہے ہیں اور پلواما میں جس سکول میں میں تائنات ابھی ہوں وہ 22 وہاں پہ انڈولمنٹ تھا اور ابھی 2500 بچے وہاں پہ آ رہے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ہم اس سکول میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کریں کے ساتھ مل جل کے ہم ایک ساتھ کام کرتے ہیں اس مرتبت جن گیارہ اساتیزہ کو خوشنہ افزائی کے طور ایوارڈ سے نمازا گیا ان میں پانچ ٹیچرز کو یوٹی ستہ کی ایوارڈ سے صرف اراز کیا گیا انہیں انام کے طور پچاس ہزار روپے کی نقضی ایک چالیس گرام چاندی کا تمخ اور مومنٹو دیا گیا اس کے علاوہ دیگر چھے اساتیزہ کو مومنٹو میرٹ سٹیفیکیٹ اور ایک شوال انام کی طور دیا گیا ڈیریکٹر سکول ایڈیوکیشن در صدق حسین نے کہا کہ گزشت پرس ایک لاکھ بائیس ہزار بچوں کو سرکاری سکولوں میں واپس لائے گیا ہے اور اس کے بعد تقریباً چھالیس ہزار بچوں کو سرکاری سکول میں تاکر کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے جرس کے مورائل کو گوز کرنا ہے انہوں نے جو خدمات دی ہوتی ہے کون کی تائی ان کو ریکاغنیشن دینا تاکہ وہ موٹیویٹ ہو جائے اور دوسروں کے لیے بھی وہ ایک موٹیویٹن فیکٹر رہے اور ہمارے دیش کو آگے بڑھائے اس موقع پر طلبہ نے رنگا رنگ تمدنی پروگرام بھی پیش کیا جس سے حاضرین کافی محضوظ ہوئے واضح رہے کہ جنوبی کشمیر کے ظلہ انتناک سے تعلق رکھنے والے استاد ریاضم شیخ کو بھی ان کی بہترین خدمات کے لیے اس مرتبہ صدر جھوموڑیہ کے ہاتھوں قومیہ وار سے سرفراز کیا گیا سری نگر سے ای ٹی وی بھارت کے لیے پرویز الدین کی خاص ریپورٹ